یہ دل یہ زبان یہ جسم اللہ کے غیر کے آگے زلیل نہ کریں گا بس اتنی ڈیماند ہے اللہ کے غیر کے آگے زلیل نہ کریں اپنے نفس کو اپنے ایمان کو اپنی حیثیت کو اپنی غیرت کو اللہ کے آگے کسی اور کے آگے زلیل نہ کریں اللہ نے وعدہ نہیں کہا اللہ نے کہا میں اپنے پر ایک حق باندھوں گا اگرچہ تمہارا کوئی اللہ پر حق نہیں ہے لیکن میں ایک حق باندھتا ہوں اگر تُو یہ حق ادا کر دے میں اسے عذاب نہیں دوں گا جڑا بندہ شرک نہیں ماز بن جبل نے کہا جنگے ہم پر مسلط بھوک ہم پر مسلط دنیا کی طاقتیں ٹوٹ پڑی ہیں دشمنیاں دیفیمیشن تیس تیس کلو کی تیس تیس کلو کی اوجڑیوں کے نیچے جو ہے میرے نبی کا سر میں اپنے پراوانوں جا کے دزنا میں اپنے بھائیوں کو جا کے بتا دوں جنت اتنی اسان پوری تمہاری جنرلزم تمہارا پورا میڈیا برواد کر دیا اس حدیس کے لائے کوئی بڑے سے بڑا بھی بیٹھا ہوئے بات کریں ہم سے اس پر آپ سے اس نے فرمایا لا تبشر مت سنانا یہ خوش خبری لوگ رواح البخاری فیتکلو علی ورنہ وہ کام تو چھوڑ دیں گے اور اسی پہ استقرار کریں جس دین میں اتنی کھلن کھلا باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے تم فریڈم آف سپیچ کے نعرے لگا رہے ہو گئے سری جنرلزم کی بات کر رہے ہو تم بات کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں جس سے شروع کی تھی مسائل ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مسائب ہیں، غربت ہے، منگائی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، جبر ہے، دہر ہے، دکھ ہے، درد ہے وہ زندگی کیا جس کو سینے پہ اور کمروں پہ مارنے والے نصیب ہیں دنیا کی کیا بات کرنی؟ یہ آپ کے دین میں نہیں قبول کریں گے آپ کہ داڑی کے فرق کے ساتھ آپ ظالم کی تفریق نہیں کر سکتے اس کے اندر بھی ملے گا، اس کے باہر بھی ملے گا اب ترطالیس سال کا ہو چکتا ہوں، آپ کہہ سکتا ہوں دنیا دار بھی مارتا ہے، دین دار بھی مارتا ہے دنیا دار بھی حاسد ہوتا ہے، دین دار بھی حاسد ہوتا ہے دنیا دار بھی بغزی ہوتا ہے اور دین دار بھی بغزی ہوتا ہے اور یہ تو زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو دلیل کے ساتھ مارتا ہے آپ تو تو اگر سر اٹھا کے جینے کی کوشش کرے گا تو مار تو پڑے گی شہدادے چیر کے رگ دے گی دنیا تجھے اتنا سکھ ایک کلہ ایک ایکر تو بہت بڑی بات ہے تو پانچ مر لے اپنی زندگی میں کلیم کر کے دکھا دے کاش اگر مگر چونکہ چنانچی کی زندگی جینی ہے سہاروں پر زندگی جینی ہے فون کالوں پہ لوگوں کی مدد کے اپا انتظار کرنا ہے تو کر لیں مرد اس لیے نہیں بنایا گیا تھا آدمی کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ غلامیاں کرتا پھرے ترے ایک سسٹم کے اندر کوئی بڑا تو ہونا چاہیے ہم بھی نہیں کہتے ریاستوں کے خلاف جائیں لیکن اپنے حلقے کے اندر تو سوال اٹھے گا نا کہ میں چھوٹی جنگ تو لے سکتا ہوں نا اپنے وجود کو کچھ بخشنے کے لیے نوکری اچھی چیز ہے ہونی چاہیے ساری زندگی ماں باپ کے گھر میں رہنا چاہیے اچھی چیز ہے وہ گھر ہی گیا جس میں بزرگ نہ ہو خود کا کیا ہے کب تک بھیگ مانتے رہے گا عزتوں کی لوگوں سے کب تک موں سے قائل کرتے رہو گے لوگوں کو کہ میں نومنو میں کوئی شہا نہیں تجھے اپنے نفس کے خلاف اعلانے جنگ کرنا ہوگا وہ ڈرہ ہوا بزدل قائر متعاصف مجبور مغلوب کبھی انگریزوں سے متاثر کبھی مشرق سے متاثر کبھی یہاں پہ کبھی ماں پہ کبھی فلان وَلَا إِلَا حَوْلَائِي وَلَا إِلَا حُلَائِي مُزَبْزِ بِينَا کنفیوز ڈاؤٹ فل اعلانے جنگ کر اور اعلان تب ہی کیا جاتا ہے جب حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے اسی وقت اعلان کیا جاتا ہے جب کوئی رفاقتیں اور دوستیں نہیں ہوتی عدافتوں کے باب گرم ہوتے ہیں اسی وقت اعلانے جنگ کیا جاتا ہے جب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ذرابہ یزنی بیوزر منفع ہوا ذارب کا مسئلہ کیا ہے اسی وقت اعلانے جنگ کیا جاتا ہے جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ لا یونجسو شہیون میں شہیون مرفوع کیوں ہیں اسی وقت اپنے نفس کے خلاف جایا جاتا ہے جب محفل کے اندر لوگ تیرے اوپر صرف حسریں ہوں گے یہ جملے تجھے سامنے کرنے پڑیں گے تو شہ کی ہے تو ہمارے پنجابی کا ایک جملہ ہے قاتل ترین جملہ ہے دنیا کے بوتھی ہوئی ہے تو اپنے کیا زبردست جملہ بنایا ہے ہی پر کر رہے ہو نا there are three fingers pointing at it کیا بات ہے پنجابیہ نے پھر تین کٹ کے کہا پھر بوتھی ویک جا کے تو بھی اپنے یہ تو ایسے ناکد ملیں گے تجھے اب مزہ بھی نہیں ہے زندگی کا ان کے بغیر مطلب آپ سوچیں فیرون نساب میں ہونا چاہیے اصل میں نہیں ہونا چاہیے نساب میں فیرون کی پوری ایک پورا ایک ڈگری ہونی چاہیے فیرون کے اوپر بتا نہیں کس طرح کا نساب بنایا ہمیں اپلائی نہیں ہوتا آج کل کی دور کے کیوں اس نے مرتے ہوئے موت سر پہ کھڑی ہے شکست ہو چکی ہے پانی وے ڈبن لگیا ہے جملے کیا کہیں آپ سے قالو آمنتو انہو لا الہ الا لذی آمنت بہی بنو سرائیل میں ڈوب رہا ہے ساری سرکشی ڈوب رہی ہے سارا گروہ ڈوب رہا ہے ٹوٹ رہا ہے ایک تکپو ٹوٹ رہا ہے جملے دیکھیں کیا کہیں کہندہ ہے میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں اللہ نہیں کہا بھی کھراب شکایع آپ دیکھیں یا استدلال دیکھیں علماء کو کہتے ہیں نا جس سے کیڑ ہو نا جس سے پیڑ ہو اس کا نام نام ہی تو نہیں لے سکتے یہ آپ کا میں فیلمیں تیرا نام لے لیا باجن پھر تو مسئل ہی خراب ہو جانا ہے سارا وہ محفلی کیا جا تیرا نام لے لیا جائے اچھے سلسلے تو کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا تھا ملون تو اس نے اینڈ کے اندر مرتے ہوئے کہا ڈھیک ہے میں گالو مان لے لے لیکن ادھر بھی کیڑ رکھی بھی ہے آمونت بھئی بن اسرائیلہ میں اس پر ایمان لے آتا ہوں جس پر بنی اسرائیلہ نہ لے نا کیوں نہ کیوں نہیں لے نا پھر یہ ہے پیور سائیکولوجی میں کیڑ پجابی میں جائے گا کیڑ ہے کسی اندر کہ میں قبول نہیں کر سکتا دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور مسئلہ پتہ ہے قبولیت سارے مسئلے سولو ہو جائیں اگر تم قبول کر لو ایسے بڑا مسئلہ ہے گا تسی قبول کر لو توڑا رہے بہت ہی مسئلہ ہے گا نہ تسی اتے والی نہیں قبول کر سکتی نہ تھلے والی نہیں دوجی لے آکے آجے تو تافری ہے گا